اسلام علیکم عبدالعفیز ایر اچھا پریویس ویڈیو میں ہم نے بائے کا طریقہ دیکھا تھا کہ بائے کیسے کسی سٹاک یا شیئر کو کرنا ہے تو اب اس ویڈیو میں سیل کا ہم دیکھیں گے کہ سیل کیسے کرنا بھی میرے پورٹ فولیو میں پڑا ہے سلک بینک کے سولہ شیئرز پڑے ہوئے ہیں اور ڈیوٹیل کے پانچ سو شیئرز پڑے ہوئے ہیں اور اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں ریپورٹس میں جا کے پورٹ فولیو سمری میں جا کے تو یہ دیکھیں سلک بینک کے سولہ شیئرز اور پانچ سو ڈیوٹیل کے آل تو اس ٹائم اس لاس میں ہیں ٹین پرشنٹ اور فور پرشنٹ کیونکہ میں نے ایک ٹیسٹ انٹریز لیتی اس میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ مطلب اس کا فیوچر کیا ہے یا کس طرح ہے اس کو ایک ٹیسٹ رن کے لیے ویڈیو پرپس کے لیے میں نے لیا تھا تھا کہ آپ کو طریقہ بتایا جائے تو اس کو ہم نے سیل کرنا ہے اب سیل کا طریقہ دیکھنا ہے تو ڈیو ٹیل کا آپ ادھر ڈیو ٹیل لکھیں گے اور ٹیب کلک کریں گے کیپورٹ سے تو آگے فورڈ ہوگا ابھی 3.12 ریٹ چل رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں آرڈی کہ جب آپ سیل کریں گے اب آپ کو جو بھی کام کریں گے اس رینج کے اندر کر سکتے ہیں لور لیمٹ اور اپر لیمٹ تو بائے کے لیے بھی وہی تھا اب سیل کے لیے بھی وہی ہے آپ نے جو سیل لگانی ہے اس کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں یہ لیمٹ کیسے لگتی ہے یہ آج ڈیو ٹیل جس ریٹ سے اوپن ہوئے ہے اس سے ایک روپیہ نیچے یا ایک روپیہ اوپر یہ لیمٹ لگ جاتی ہے جیسے آج اگر ڈیو ٹیل ڈو پائن نائیٹ سے اوپن ہوئے ہے ٹھیک ہے تو 3.98 اپر لیمٹ لگ گئی اور 1.98 یہ چھوٹے شیئرز کے لیے جو بڑے شیئرز ہیں پچاس ہاٹھ سو روپے کے اس کے لیے 7.5% اپسائیڈ اور 7.5% ڈاونسائیڈ یہ لیمٹ ہوتی ہے ابھی اس کا 3.12 ریٹ چاہ رہا ہے یہ لاسٹ میں آ رہا ہوتا ہے کہ لاسٹ کا ریٹ ابھی کیا چاہ رہا ہے تو یہ 3.12 3.13 چاہ رہا ہے 5% اوپر آیا ہے 0.15 پوائنٹ چینج ہوئے اور اس میں 51 ملین کا کام ہو چکا ہے تقریباً اور 3.12 پوائنٹ پوائنٹ کا باہر کھڑا ہوا ہے 3.13 پوائنٹ کھڑا ہوا یہ چینج ہوتے رہتے ہیں یہ لیکوڈیٹی ہے مارکیٹ ہے اب میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ میں 500 سیل کروں ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو اب بھی اسی ٹائم پیچ دوں ٹھیک ہے اسی ریٹ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں یا یہ تین ٹین بارہ پہ تو یہ 3.30 پہ بک جائے تو میں ابھی 500 لگا ہوں گا اور ادھر ریٹ دوں گا 3.50 جب آپ نے اپنی مرضی کا ریٹ دینا ہے تو یہ بائی ڈیفورٹ سیٹنگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لیمٹ سریکٹ رہے اور یہ ریگولر سریکٹ رہے آپ کلک کرو گے سیل پہ اور 1 2 3 4 پین کو ڈالو گے اور انٹر کرو گے تو یہ دیکھیں پلیس ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں ویریفائی کرنے کے لیے جاؤں گا آرڈرز میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں لگا ہوا ہے کیوٹ مطلب ابھی لگا ہوا ہے ابھی اگزیکیوٹ نہیں ہوا جب ریٹ اس جگہ آئے گا تو ہمارا آٹومیٹکلی سیل ہو جائے گا شیئر ٹھیک ہے اگر وہاں کو بائیر اگزسٹ کر رہا ہوا ٹھیک ہے دوسرا آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانچ سو شیئر تھے ہمارے پاس لیکن ہم نے پینڈنگ سیل لگا دی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نیٹ ہولڈنگ یہ نیٹ ہولڈنگ وولیوم ہمارے پاس پہنچ ہوتا ہم نے پینڈنگ سیل لگا دی ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس کے علاوہ آرڈر سٹریٹس میں بھی دیکھیں گے تو وہاں بھی یہ آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں 3.50 پہ ہم نے پانچ سو شیئر لگا دی ہیں یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہے اتنی ماؤنٹ انگیج ہوئی ہے اور یہ بھی لیمٹ لگا ہوا ہے ہم نے اپنے سسٹم سے لگایا ہے ٹھیک ہے اور آرڈر نیچے لیمٹ ہے مطلب اپنے ریٹس اوپر یہ آرڈر نمبر ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو کینسل کرتا ہوں ٹھیک ہے کینسل کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیں آپ ٹریڈنگ میں جائیں گے آرڈر سمری میں جائیں گے اور ادھر فیچ کریں گے اور اس کو رائٹ کلک کر کے کینسل کر دیں گے کوٹ پین کوٹ ڈالیے گا انڈر کینسل اب آپ فیچ کریں گے تو کچھ بھی نہیں آرہا کینسل بھی ہوگی اب میں چاہتا ہوں کہ میں ڈیبیو ٹیل ابھی اسی وقت بیچنا ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ابھی تین تیرہ پہ چل رہا ہے ابھی میں بیچ دوں تین تیرہ پہ تو بک جائے گا تین تیرہ پہ یہ نا یہ دیکھیں اٹھاسی ہزار کا سیلر تین بارہ پہ دس ہزار کا بائر ہے تو میں بھی بیچنا چاہوں تو بہت چلoph صالہ تین بارہ پہ ارام سے بک جائے گا لیکن اگر میں بیچ نا ہی بیچنے تو میں کیا کروں گا جو ریٹ ابھی چار رہے جو بھی چار رہے اس پہ بیچنے تو میں یہ اسلٹ کروں گا مارکیٹ ریٹ دوں گا نہیں اب تو جہتر جو ابھی 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 قریب قریب جاہاں بھی بک جائے سیل کر کے اچانے پہ ہوں تو یہ شہل ہو جائے گا میں سیل و انڈو پہ آرتا ہوں اور میں اس کو مارکیٹ سلٹ کرتا ہوں اور میں ادھر پانچ سو لکھتا ہوں اور میک شور جب آپ سیل کر رہے ہوں تو سیل وینڈو بائر وینڈو نہ ہو اور اس کے علاوہ میں اس کو ابھی ریٹ تو دینا نہیں ہے بائر ڈے فورڈ انہوں نے دے دی ہے جو ابھی جو چار رہے مارکیٹ پہ تین بیار بارہ چار رہے کیونکہ بائیس ہزار کا بائر کھڑا ہوئے وہاں ہم جب سیل کر رہے ہیں تو بائر کو دیکھیں گے نا بائر کہاں یہ آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں بگ گیا ہے پانچ سو ڈیو ٹی ایل ٹھیک ہے یہ بگ گیا ہے یہ آپ کو ایک پاپ اپ میسج ہوتا ہے اس سے کنفرمیشن ہو جاتی آپ اب پورٹ فولیو میں دیکھیں گے تو پورٹ فولیو میں آپ کو یہ نن نظر آ رہا ہے پانچ سو بگ چکے ٹھیک ہے یہ نیٹ ہولڈنگ آپ پہ زیرو ہو چکے اگر آپ ابھی پورٹ فولیو سمری میں دیکھیں گے اپنے وہاں بھی یہ ختم ہو چکے آپ کی لس سے ہٹ چکے اور یہ چیز ہے اچھا اب آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس ایک اور بھی شیئر ہے وہ ہے سلک بینک کے سولہ شیئرز جو پڑے ہوئے ہیں اس کو آپ سل نہ کرنا چاہتے ہیں سل ویڈو میں آئے ہیں ادھر سلک لکھیں اور ادھر سکسٹین لکھیں اچھا یہ آرڈ نمبر ہے سکسٹین یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مینیمم 500 شیئرز ہونے چاہیے اگر زیرو سے ہنڈرڈ کے درمیان ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ سے آن ورڈ اگر 500 ہے تو پھر اس میں مینیمم 100 شیئرز ہوں ٹھیک ہے تو ابھی چھوٹے شیئرز ہیں اس کے مینیمم 500 کا تھریشولڈ ہوتا ہے لوٹ کا لیکن یہ تو سول ہے چلیں ہم ٹرائے کرتے ہیں یہ لے گا نہیں آرڈر ٹھیک ہے یہ میں آپ اس کو سیل کرتا ہوں اپنا جو میرا پین کوڈ ہے وہ کہہ رہا ہے یہ اس میں اللہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے تو یہی بیچنا ہے اپنے ہولڈنگ سے زیادہ تو بیچ نہیں سکتا تو میں آپ میں نے آپ کو کہا تھا جب ایسا سینریو آتا ہے تو یہ آرڈ لوٹ میں جانا بڑھتا ہے وہ ڈیل میں وہاں آپ یہ آرڈ جو ڈیفرنٹ لوٹ جو ہیں نا ریگولر سیٹ کے لوٹ لوٹ جو ہیں تو وہ آپ سیل کر سکتے ہو تو یہ آپ کریں گے سیلک وینک کے ہوتا ہے اور ریٹ جو آپ ریٹ ڈیزائی بات ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا آرڈ لوٹ میں مارکیٹ میں یہ کام کام ہوتا ہے ابھی تک دو سو سی شیئرز کا صرف کام ہوتا ہے تو آپ ادھر جو ریٹ آپ کے سامنے قریب پر ہی باہر ہے یہ مطلب آپ ٹیپ کرو گا نا کیپورڈ سے جو ریٹ آ رہا ہے وہ رہنے تھے سیل کریں وان ٹو 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 ٹا میک شور کیجئے گا یہ مارکیٹ آرڈ او ڈیل سلیکٹ ہوئی ہو یہ سیل آرڈ لوٹ میں آپ مارکیٹ پہ نہیں کر سکتے مارکیٹ نہیں سلیٹ کر سکتے اور لوٹ پہ پھر نہیں بکھے گا اور لوٹ میں مارکیٹ پہ اور لوٹ میں لیمٹ ہی ہوگا اور جو ریٹ آپ کو سامنے آ رہا ہے بس پہ بیجتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بک گیا ہے کچھ اب میرا کھڑا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو بھی کوئی ملے گا تو وہ بک جائے گا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں مجھے بھی کتنا کتنا میرا بک ہے دیکھیں دو شیئر میرے بکی ہیں چودہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کی وینڈوں پہ جاؤں یہ دیکھیں چودہ شیئر یہ دیکھیں دو بکیاں چودہ شیئر رہتے ہیں سلکویں کی بات کر دیکھیں دیکھیں ون پانٹ فائف دو پہ میرے چودہ شیئر لگے ہوئے ہیں میں سیلر ہوں ہو نا تو یہ سیلر ادھر میں پیئر ہو رہا ہوں کوئی بائر آگا آئے گا تو تب بھی یہ ہوں گے سیلر تو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی کام ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے دو سو بیاسی شیئر اس مارکیٹ میں ہوئے ہیں ریگولر میں دیکھیں ٹو پنٹ سکس ملین ٹو پنٹ سکس ملین ٹو پنٹ سکس ملین ٹو یہ فرق ہوتا ہے میرا میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ زیادہ تر کام آپ نے ریگولر میں کرنا تو اچھا اس کے علاوہ یہ آپ لگے رہیں گے جب آپ کو کوئی بائر ملا تو وہ خود ہی آٹومیٹیکلی اس کو سیل کر دے گا ورنہ آپ کو یہ پھر کینسل کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ صرف اور لارڈ کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پھر آپ کو کینسل کرنی پڑے گی آہ فیچ کریں گے اور یہ آپ کو کینسل کرنی پڑے گی اگر نہیں بکرا اگر پانچ دس پندرہ بیس بیس میٹ میں نہیں بکرا آپ اس کو کینسل کر کے دوبارہ سیل پہ جائیں گے وہاں فورٹین لکھیں گے اوڈیل سلٹ کریں گے اور اب بھی جو ریٹ چل رہا ہے وہ ہے 3.07 وہاں بیس روپے کا بائر کھڑا ہے تو آپ بیس روپے دیں چودہ اب چودہ ہم دے سکتے ہیں اسے نا کیونکہ بیس روپے کا ہے بیس بیس شیئرز کا بائر کھڑا ہوئے اور ہم انہیں چودہ بیچنے ہیں تو ہم رام سے اس کو بک جائے گا ہمارے پاس شیئرز ایک منٹ نہیں پہلے بگ چکے ہیں اصل میں جب ہم آرٹر کینسل کر رہے تھے اس سے پہلے یہ بگ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی بھی سیل ایول فورٹین آ رہا ہے ایک منٹ میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں اس آئیل کے اس میں میں نے ڈیو ٹی ایل پہ وہ لگا دیا نا ڈیو ٹی ایل پہ میں نے فورٹین تو اب یہ ایک اکاون پہ ترپن کا بائر کھڑا ہوئے تو آپ میرے بگ جائیں گے ٹھیک ہے سلک یہ آپ کے سیل ہوگے پریویسلی نا میں نے سیمبل ڈیو ٹی ایل پہ ہوا تھا تو اس وجہ نہیں وہ سیل ہو رہا تھا کیونکہ وہ میرے پاس ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا عمل ہے تو سلک پینگ جو ہے یاد رکھیں جب آپ سیل کرتے ہیں تو یہ ریٹ زیادہ ویلڈ کرتا حượبیڈ والا جب آپ بائر کرتے ہیں تو نیچےالا کیونکہ نیچے کھڑا ہوتا ہے آپ کو بائر کرنا ہوتا ہے تو بو ریٹ مل رہا ہوتا ہے اور اوپر بائر کھڑا ہوتا ہے آپ کو سیل کرنا ہوتا ہے تھی ہے ٹھیکük ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے واقف بکچ ہے ہے تو یہ دیکھیں یہ سیل ہو گئے ہولڈنگ زیرو آگئی ٹھیک ہے اسی طرح آپ اگر پورٹ فولیو سنری میں جائیں گے وہاں بالکل زیرو ہو گیا ٹھیک ہے پیسے آپ کے سارے آپ کا کیش بیلنس میں آگئے ٹھیک ہے اور آپ کا آپ کے پاس کوئی ٹریڈ نہیں ہے سب کچھ ایک آنٹ ان کیش پڑا ہوئے ٹھیک تینک یو دیٹس یہ ویڈیو تھی اور ہوکفلی یہ آپ کو بڑا ہیلپ کرے کی اس میں میں نے تھوڑے سے جانبوچ کے ایشیوز بھی غلط ٹریڈ بھی کی ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جب آپ کر رہے ہوتے اس کو کیسے سارٹ رکھ چیزوں کو کرنا ہوتا ہے